آپ کا اصلی گھر وہ ویکنٹ ہے وہ ایٹرنیٹی ہے وہ برنہ بن دھام جو ویکنٹ کا سریشت حصہ سریشت دھام بھگوان سری کرشن کا دھام ہے وہ آپ کا اوریجنل گھر ہے کیونکہ آپ وہاں سے ہی الگ ہوئے ہیں بھگوان سے بھگوان کے شریر سے ہی الگ ہوئے ہیں آپ ان کے انشیں ہیں آپ جیسے کرنے اسینک کرنے سوریہ سے الگ ہوتی ہیں اور جمین کو ٹچ کرتی ہیں نرک کو بھی ٹچ کرتی ہیں اچھے پرے سب کو اس پرش کرتی ہیں لہین وہ بھولتی نہیں کہ سوریہ ہمارا سروت ہے ایسی بھگوان کے بھگت کبھی بھولتے نہیں کہ بھگوان ہمارا سروت ہے وہ ہی ہمارا کارنوں کا کارن ہے وہ ہمارا پتہ ہے بھگوان نے سوریہ کہا ہے یہاں اہم بیج پردہ ہے پتہ میں سبی کا بیج پرداتا ہوں بیج پتہ ہوں یہ سب میری سنتان ہیں لہے بھول گئے مجھے بھٹک رہے ہیں سنسار میں چھتڑے پہن کے کانچ کے ٹکڑے بین رہے ہیں کہنے کی شبد اچھے اچھے رکھے ہیں ٹائی ہے سوٹ ہے بھوٹ ہے سنت کہہ رہا کہ یہ چھتڑے پہن کے یہ کانچ کے ٹکڑے کیوں بین رہے ہو اس پردو کو بھول کر کے کچھ بھی کرو وہ سب کانچ کے ٹکڑے ہیں پردو کو اپنے سامنے رکھ کر کے جو چھوٹا سا بھی کروگے یا بڑے سے بڑا بھی کروگے وہ سب پردو کی سیوہ ہے جیسے پتھنی اپنے روٹھے ہوئے پتھے کو مرانے کے لیے کیا کرتی ہے ایک گلاس دودھ بنا لے گی کہے گی دودھ تو پی لی چیئے نہیں بھی نہ دودھ کو گلاس کو رکھ دے گی ایک طرف کو پھر دھیرے سے دبے پاؤں پیروں کی طرف جائے گی اور پتی اگر کھاٹ پہ سو رہا ہوگا لیٹا ہوگا تو چرنوں کی طرف نیچے بیٹھ جائے گی جمین میں اور پاؤں کو ہاتھ لگائے گی دبانے لگے گی لگتی ہے نا ایسا دیکھا گیا ہے پتی پھگل جاتا ہے پرسند ہو جاتا ہے کہ چلو جانے دیں پاؤں دبا رہیے یہ پرمیشور کو پرسند کرنے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا چاہے دودھ گرم کرو یا چرن دباؤ یا کوئی پسپ ان کو ارپن کرو کہ لیجے پربو میں آپ کے لیے ایک پھول لائے ہوں کچھ سیوہ کرنی پڑے گی سیوہ سے سردھا پرگٹ ہوتی ہے سردھا پریم کا فاؤنڈیشن ہے بھکتی کا فاؤنڈیشن ہے نیم کا پتھر ہے اور یہ نیم کا پتھر ملتا ہے سیوہ سے جتنی سیوہ کرو گے اتنی سردھا پرگٹ ہوگی اور جتنی سردھا پرگٹ ہوگی اتنی آپ کی بھکتی اونچے سے کر پر جائے گی جو پربو سے ملائے گی ان ابیلاس آشونیم جان کرما دی انا برتم ابھی یہاں پر شد بھکتی اور بھگوان کی شد بھکت کا چریتر دیا ہے اس اسلوک میں یہ اسلوک لیا گیا ہے بھکتی رسامر سندھ سے جو روپ گو سوامی جی مہاراج چیتن مہاپرو جی کے چرنوں میں بیٹھنے والے ان کے شش پریہ شش چھے گو سوامی جو چیتن مہاپرو جی کے چرنوں میں بیٹھتے تھے بھگوان کے شد بھکتوں میں روپ سناتن رغنات داس رغنات بھٹ گوپال بھٹ یہ چھے گو سوامی برندابن میں مہان بھگوان کی بھکتی کرتے تھے ان میں سے روپ گو سوامی جی نے بھگوان کا سبھی ان چھو نے بھگوان کا ساکشات کار کیا درشن کیے روپ گو سوامی جی نے اپنی ایک شاستر لکھا بھکتی رسامر سندھ اس میں اشد بھکت کی پرباشہ دے رہے ہیں شد بھکت کی پرباشہ دینے کادکار انہی کو ہے جو شد تا پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور انبھوک کیا ہے ان ابھیلاشہ شنیم جان کرما آدھی انابرتم بھکتی شد بھکت کی کوئی پرکار کی ابھیلاشہ سنسار میں نہیں رہتی سنسار کو بھوگ نہیں کی سنسار کو گرہن کرتا ہے بھوگوان کی سیوہ میں لگانے کے لیے سنسار ایک پداہرتوں کو سویکار کرتا ہے آدھی بھوگان کی سیوہ میں لگانے کے لیے اپنی اندریترپتی کیلئے نہیں سونا بھی کوئی اس کو عرپن کرتا ہے تو اسویکار کرتا ہے بھگوان کی سیوہ کے لیے بھگوان کی مکٹ بنانے کے لیے بنسی بنانے کے لیے مندر بنانے کے لیے ست سنگ بھون بنانے کے لیے سنت نیواس بنانے کے لیے یگ لٹانے کے لیے انچہتر چلانے کے لیے گیتہ بھاگوچ چھپانے کے لیے اس سنسار کی پرتیک بستو بھگوان کی سیوہ میں لگا دیتا ہے جو جو پربھوک کو سویکار ہیں ان بستووں کو لیکن اس کے کوئی عبلا شن نہیں رہتی اپنی اندری اترپتی کے لیے کسی بستو کو یا تو بھی وہ بھوجن بھی بھگوان کی سیوہ کے لیے کھڑتا ہے بھگوان کا بھوگ لگائے ہوا پرشاد کھاتا ہے جسے شریر میں شکتی رہے اور میں بھگوان کی سیوہ کروں اس بھاؤنا سے وستر پہنتا ہے سوچ وستر پہنتا ہے بھگوان کا نام ابدیش کرنے کے لیے ستسن کرنے کے لیے سماج کے سامنے جانے کے لیے ان ابھیلاشا شنم اس کی اور کسی پرکار کی ابھیلاشا نہیں ہوتی کےول پرماتما کو پرسند کرنے کی ابھیلاشا کے علاوہ یہ شد وقت کے لکشن ہے ان ابھیلاشا شنم جو جو بھوان سری کرشن کی پرسندتہ کے انکول ہوتی ہیں ان ان سیواؤں کو کرتا ہے ان ان کرموں کو کرتا ہے سنساری کرم نہیں جن کرموں کی فل سے اندری اترپتی ملے فیورٹیو ایکٹیوٹیز نہیں کرتا جس کرم کو کرنے کے لیے فل ملے اور اس سے اندری اترپتی کروں ایسے کرم نہیں کرتا گیان گیان پانڈت جس کو کہا ہے جس گیان کو پرابت کر کے اور ترک بھی ترک کرنا پڑتا ہے دوسرے سے کہ میں زیادہ گیانی ہوں ایسے گیان اس بھکت کے اندر نہیں ہوتے کہ میں چھے شاستروں کا گیانتا ہوں میں آچاریے کی آئے میں سنسکرت اسکولر ہوں میں بڑے کھلکا ہوں ایسے گیان وہ گرہن نہیں کرتا جس سے ترک پیدا ہوتا ہو ایسے گیان جس سے اہنکار پیدا ہو وہ نہیں گرہن کرتا گیانیوں میں بہت گیانیوں میں بہت اینکار ہوتا ہے جن کو کچھ گیان ہو جیا ہے سنسکرت پڑھ جیا ہے آچاریے کر لیں شاستریے کر لیں بڑا اہم پیدا ہو جاتا ہے اونچے کل میں جنم لی لیں برہمن کے اندر اکثر کیوں اتنا اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ برہمن گھر میں جنم لیا ہے دوسرے وہ سنسکرت بھی پڑھا ہے شاستروں کا گیانتا ہے سٹ کرموں میں نپن ہے منتر تنتروں کا ماشتر ہے بڑا اہم کار کی پونجی ڈھوتا ہے بیچارہ سر پہ ڈال کے اہم کار کا بجن ڈھوتا ہے شاستر کہتے ہیں کہ سٹ کرم نپنوں منتر تنتر وشاردہ ایلشنو گرونشاد ویشنوہ سوپچو گرون یدھی بھاری بیدوان برہمن بھی ہو اور وہ بھگوان کا بھکت نہیں ہو تو اسے گرون نہیں بنانا وہ گرون بننے کا ادھکاری نہیں ہے اور یدھی کوئی نیچ کل میں بھی سوپچ یعنی چان ڈال کتے کو مار کے کھانے والی جات یہ کوئی نیچ کل میں بھی جنم لیا ہو اور وہ بھگوان کی اس بھکتی میں ہے بھگوان کا بھکت ہے ویشنو کا اپاسک ہے اسے گرون بنان لینا بھگوان ایسا نیچی سنسکرٹ بولوگے تب ہی پرسند ہوں گے یا ہندی بولوگے بھارتی ہے بھاشا وہ بھاشا بھگوان سمجھتے ہیں بھاشاوں کو سمجھنی کی ان کو آفشکتہ نہیں آپ کے بھاو سمجھ بھاو ہی ان کو سویکار ہوتے ہیں کس بھاو سے آپ کیا مانگ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کتہ کی بھاشا ہے لیکن کتہ تو اپنی وشیس بھاشا رکھتا ہے یا تو پوچھ ہلا دے گا یا آنکھ ادھر سے ادھر کرے گا یا کان اونچہ نیچہ کرے گا یا موں کھولے گا یا بند کرے گا یا چلنے لگے وہ اس کی بھاشا ہے ایسی بھاشا سبھی کے پاس ہے سبھی پرانی ماتر کے پاس بھاشا موں سے نہیں بولی یا تب بھی کام چل جاتا ہے پرتیک بات آپ بینہ بولے سمجھا سکتے ہیں ایک دوسرے اور بڑی ہردی آتا سے ایسا کچھ نہیں ہے چرچ کے اندر بچے علاؤ نہیں ہیں جب پھادر بائبل پڑھتے ہیں کچھ پروچن کرتے ہیں ڈشٹرڈ نہ ہو اس لیے بچے علاؤ نہیں ہیں لیکن جیسس جب چھوٹی عمر میں تھے آٹھ ورس کی آہستہ میں وہ کیسے بھی لکھ چھک کے اور بینچوں کے نیچے جا کے بیٹھ گئے سننے کے لیے کہ یہ فادر پریشت کیا بولتے ہیں میں بھی تو سنوں تو بھگوان کے بارے میں بھگوان کی کیرتی کا گان glorifications بائبل میں جو جو لکھی ہے ہمارے بھگوان ایسے ہیں وہ بول رہے تھے بھگوان کا یہ انمت بھرمان سرشتی ہے بھگوان پالتے پوستے ہیں تو آگر جیسوس کے موں سے یہ مہیمہ کا گان سن کے مہیمہ سن کر کے اور انہوں نے جیسوس نے آٹھ ورس کے بھالک نے ایک وشل بجا دی سی ٹی بجا دی سی ٹی بجا دی تو فادر اور سب چوکنے ہو گئے کون ہے یہ بھالک کدھر ہے یہ اس کو لاؤ میرے سامنے کیوں آنے دیئے اس کو اندر سی ٹی بجا نا اپراد ہے چرچ میں جیسوس نے بولا کی فادر کیا آپ کے بھگوان کیول ہبرو ہی سمجھتے ہیں لیکن میرے بھگوان تو میری سی ٹی کو بھی سمجھتے ہیں میں نے تو آنند مگن ہو کے ان کے مہیمہ کا گان سن کے ان کو لاکھ لاکھ دھنواد دیا اور اس دھنواد میں سی ٹی نکل گئی کہ آہ تو سی ٹی میری سی ٹی بھی بھگوان نے سویکار کری میری سی ٹی سی ٹی کو بھی وہ سمجھ گئے ہیں میری ویسل کو بھی وہ سمجھ گئے ہیں یہ میری پرارتنا ہے تو آپ کے بھاو کو آپ کی بھاونا کو بھگوان سمجھتے ہیں آپ بولیں یا نہیں بولیں اس سے کوئی لیکن سنسکرط پڑھ جائے کوئی آدمی تھوڑا بہت تو بڑا اینکار پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی سنسکرط کا اس لوگ اس کے سامنے بول دے تو اس میں دس طرح سے ترٹی بھی نکال دیتے ہیں کہ تم وہ بولنا ہی نہیں آتا یہ ترج تھوڑی ہے اور پھر وہ بندی کہاں لگائی ہے تو اس لیے جعانی پرشتوں نے کہا ہے رامکرشن پرمانس کہا کرتے تھے کہ گھٹلیوں کو پھینک دینا اور آم کو چوس لینا گھٹلی میں کچھ نہیں رکھا ہے گھٹلی کو کوئی کھاتا بھی نہیں پھینک دیتے ہیں یہ سب بھیرت باتیں ہیں تو یہ گھان اور کرم سے رکھت ہونی چاہیے بھکتی سنساری کرم بھکتی میں نہیں ہوتے بھگوانی سیوہ ہوتی ہے بھگوان کی شرن میں رہو گے اور شرن میں رہ کے بھجن کرتے ہوئے جو بھی کرم کرو گے بھگوانی سیوہ ہی ہوگی اس کرم کا فل بھگوان کی سیوہ میں ارپن کرنا ست کرموں میں لگانا بھگوان سروت رہے ہیں ان کو سروتر دیکھتے ہوئے سیوہ کرنا جہاں جب جیسا آوثر مل جیا ہے یہ بھگوان کی سیوہ ہے جو ایسا آپ جاننے لگے ہوئے تو بھیکاری کو بھی کبھی پیسہ دوگے تو یہ سمجھ کے ہی دینا کہ یہ بھیکاری نہیں یہ ساکشات میرا بھگوان ہی ہے اس کے اردے میں بیٹھے ہوئے یہ میرے بھگوان ہے اس کو پیسے کی جروت ہے میں اس کو ایک ڈالر دیتا ہوں ایک دو بنانا لو پربو آپ بنانا کھاؤگے لیجیے اور وہ لے لے تو دھنوہ دور دیجئے کہ دھنوہ دا آپ کو میری سیوہ آپ نے سویکاری تو آپ نے بھیکاری کو نہیں پرماتما کو ہی دیا پرماتما نے سویکار کیا آپ کا اس واحف سے آپ آپ کے رشتہ داروں کو پریوار کو دیشواسیوں کو گاؤں والوں کو جہاں جیسا دکھیوں کو سکھیوں کو جیسی بھاونہ سے سیوہ کر سکتے ہیں اس بھگوان کو بھگوان کی اور جانے کے لیے جو ہیلپ فل ہو مدد آپ کی ہیلپ کریں مدد کریں اور ان کو بھی لاب ملے بھگوان کو جاننے کا ان کے بھی کان میں بھگوان کا ایک نام بولیے کہ جی گو ویند ہری کرشن جی گو پال سیوہ کے انکولو تو شراب نہیں پیتے کس کو پلاوگی کیسے سیوہ کروگی پھر بھگوان کی شراب سے سیوہ نہیں ہوتی انکول اشش جل ہے دودھ ہے پھل ہے پھول ہے تلسی پتے ہیں ان سے بھگوان کی سیوہ کیجئے دھن ہے من ہے جن ہے ان کو سیوہ میں لگائی ہے شراب کو نہیں یہ اپراد کاریوں کو دور کیجئے وہ کاری کیجئے جو بھگوان کی بھگوان کے ملن میں سائق ہو جو بھگوان کو پرسند کرنے میں انکول ہو انکول اشش کرشنانو شیلنم جو کرشن کو پرسند کرنے میں انکول ہو ایسے ابلاشہ ہو ایسے کرم ہو ایسے ویچار ہو ایسے بیوہار ہو ایسے لیندین ہو ایسے کرے وکرے ہو ایسے گھر ہو جو بھگوان کی بھگتی کے انکول ہو بھگوان کو پرسند کرتا ہو یہ اتم بھکتی ہے یہ سرشت بھکتی ہے انکول اشش کرشنانو شیلنم بھکتی روتما یہ اتم بھکتی ہے سرشت بھکتی ہے تو اس سرشت بھکتی کو ایک بھگتی کرے گا وہ بھی بھگوان کو پالے گا اور پورا وشو کرے گا تو یہ پرتوی ہی بہکن پھویا گی آج ہی بے کنٹ ہو جائے گا اپنے اپرادوں کی شما مانگ لو اور کل کا سوریہ ادھے ہو وہ بھگوان کی شرن میں ہو بھگوان کی سیوہ میں ہو بھگوان